اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و دوستو ایک ایسی امپورٹنٹ نیوز آپ کو بتانے والا ہوں میں جو لوگ انڈیا سے سعودی عرب پہلی بار جا رہے ہیں یا سیکنڈ بار بھی جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ سننا بہت ضروری ہے کیونکہ دوستو اکثر جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ یہ گلتی کر جاتے ہیں اپنے لگیج کے ساتھ میں یہ گلتی نہیں کونسی گلتی ہے کیا کرنے سے ہم کو مشکل ہو رہی ہے سعودی عرب کے ریپورٹ میں اب انڈیا سے تو چلے جاؤگے ٹھیک ہے لیکن سعودی عرب جا کر کے فض جاؤگے وہاں آپ کو فائنڈ دینا پڑے گا یا آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے وہاں سے تو کونسی گلتی ہے وہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے کرک پیسٹ ہے یہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یعنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک بھی کر دینا اور شیئر بھی کر دینا ٹھیک ہے نا تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف اپ ڈیٹ کچھ نہیں ہے دوستو نیوز یہ ہے کہ چار دن پہلے ایک بندہ جو ہے انڈیا سے سعودی عرب پہنچا پہنچنے کے بعد ائرپورٹ گیا سعودی ائرپورٹ میں اس کو پکڑ لیے گئے جب اس کا لگیج چیک ہو رہا تھا تب اس کو پکڑ لیا گیا پھر اس کا لگیج پورا کھولا گیا اس نے کیا گلتی کیا تھا کہ کسی اور کا پارسل اپنے بیاغ میں رکھ لیا تھا دیکھو کوئی بھی بندہ جب آپ کو پارسل دیتا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی دے دیتا ہے کوئی گولی ٹیابلیٹس وغیرہ دیتا ہے کوئی کچھ بھی دے دیتا ہے تو دوستو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے پارسل میں آپ کے لگیج میں تمباخو سگریٹ ساگر وغیرہ کے پورے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ سگریٹ لے جاتے ہیں تو اس کا لیمٹ ہے وہ لیمٹ سے آپ لے جا سکتے ہیں تمباخو وغیرہ کا بھی لیمٹ ہے وہ لیمٹ سے آپ لے کر جا سکتے ہیں وہ دوہزار ریال کہاں سے لاکے دے گا اگر وہ نیا بندہ ہوتا اگر اس کا کوئی نہ کوئی وہاں کوئی نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا اس کو کیسی پریشانی آتی آپ لوگ سنسکتے ہیں جب نیا بندہ جاتا ہے تو اس کا کوئی ہوتا نہیں ہے جو بندہ گیا تھا اس کا کوئی رشتہ دار وہاں تھا وہ لاکے پیسہ دیا اس کے بعد اس کو وہاں سے جانے دیئے تو دوستو آپ کو یہی آپ جب بھی جا رہے ہیں تو آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ بھائی ہم کسی اور کا پارسل لے رہے تو اس کو چیک کرنا ہے کہ بھائی اس میں ہے کیا اگر ٹیبلیٹس وغیرہ ہے تو اس کا بل آپ کے ساتھ میں ہونا چاہیے اگر کوئی آپ کو گٹکا وغیرہ سگریٹ وغیرہ لانے کے لیے بول رہا ہے تو آپ سختی سے سیدھا سیدھا منع کر دیجئے کہ بھائی میرے سے یہ لانا نہیں ہوگا جو بندہ اپنے لئے خود لے جاتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن کوئی بندہ جا رہا ہے تو اس کے ساتھ میں یہ سب منگانا یا یہ سب دینا یہ اچھی بات نہیں ہے کوئی بھی اپنا پارسل پیاک کر کے لاکے دے گا لوگ کیا کرتے ہیں اس کو پیاک کر دیں گے پیاک کرنے کے بعد میں جو ہے اس کے اندر کیا رکھا ہوتا ہے پتہ نہیں بس یہ بولیں گے کہ اس میں کپڑے ہے وہ ہے اچار ہے کھانے کا سامن ایسے بول کر کے دے دیں گے لیکن یہ گلتی آپ کو دہرانا نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے نا دیان رکھئے گا جو بھی انڈیا سے سعودی عرب جا رہے ہیں پہلی بار چاہے اب انڈیا سے سعودی عرب جاؤ یا انڈیا سے کوئیت جاؤ انڈیا سے دوبائی جاؤ کہیں پر بھی جاؤ آپ کی جو لگیج ہے وہ ائرپورٹ میں سختی سے چک ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر تھوڑا بوت رہے گا تو آپ کو چھوڑ دیں گے لیکن زیادہ سے زیادہ رہے گا تو آپ کو پکڑ لیں گے آپ کو فائن بھی لگا سکتے ہیں یا ڈیپ آرڈ بھی کر سکتے ہیں حب کہ دوستو یہ آپ کو بات یا یہ نیوز یا یہ اپ ڈیٹ اچھی لگی ہوگی کیونکہ بھائی جو غلط ہے وہ بتانا میرا کام ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اچھا لگا ہے تو آپ لوگ بھی شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے آپ لوگوں کے لائک سے ہماری حمد بڑھتی ہے ویڈیوز بنانی کی تو ہم ویڈیوز بنا کر کے آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں چلیئے ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگل آپ کو یہ اچھا والا اپ ڈیٹ لے کر کے ماہ سلامہ اللہ حافظ